آدمی کے زندگی میں مختلف احوال حالات آتی ہیں بیماری آتی ہے پھر صحت میں جاتی ہے تنگ دستی ہوتی ہے پھر خوشحالی آ جاتی ہے پہنے حالات اچھے نہیں تھے اللہ نے حالات اچھے کر دی کسی امتحان میں مختلع تھا اللہ نے اسے نجات دے دی کوئی زندگی میں مشکل کھڑی تھی اللہ رب العزت نے اسے سرخ روح فرما دیا تو جب تک کسی تکلیف میں ہے تنگ دستی میں ہے بیماری میں ہے عزمائش میں ہے اور جب اللہ نے نکال دیا تو عزمائش ختم نہیں ہوئی اب بھی امتحان ہے شکر کرتا ہے نہ شکری کرتا ہے شکر کرتا ہے نہ شکری کرتا ہے احسان شناس ہے یا احسان فراموش ہے شکر کرتا ہے تو اپنی نیمتوں کو دوام دیتا ہے لطف لیتا ہے نہ شکری کرتا ہے تو نیمتوں سے محروم ہوتا ہے یا نیمتیں رہتیں چوکی داری کرتا ہے نیمتوں کا لطف چلا جاتا ہے یہ بھی نیمتوں سے محرومی کی ایک شکل ہے یہ بھی نشکری کی ایک سزا ہے تنگ دستی تھی بیماری تھی کسی تکلیف میں تھا اللہ نے نجات دی تیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا اپنی امت کو اور ایک واقعہ بتایا ہے اپنی امت کو ایک شخص تھا وہ ابرس دوسرا اقرہ تیسرا آمہ یہ تین لوگ تھے ایک کے جسم پہ برس کی بیماری تھی جلد خراب ہو گئی تھی تنگ دستی بھی تھی دوسرا شخص تھا سر پہ بال نہیں آتا اقرہ معاشی حالت بھی اچھی نہیں تھا تیسرا شخص اندھا تھا وہ بھی لکمے لکمے کا محتاج تھا کہہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آئے اور انسانی شکل میں آئے انسانی شکل میں پہنے والے سے پوچھا کیا چاہیے کہنے لگا اچھا رنگ چاہیے اچھی جلد چاہیے بڑی تکلیف بھی ہوں نہ کسی کے پاس بیٹھ سکتا ہوں نہ کوئی اپنی مجلس میں بلاتا ہے نہ بٹھاتا ہے رنگ ٹھیک ہو جائے جلد ٹھیک ہو جائے تنگ دستی ختم ہو جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ہاتھ پھیرا جلد ٹھیک ہو بیماری ختم ہو گئی اللہ نے اسے ایک اونٹنی دے لی اس نے دعا دی اللہ اس میں برکت دے لی ایک وقت آیا یہ اونٹنی کیا اونٹنیوں کے ایک وادی بن گئی مال میں اتنی برکت ہو گئی ایسی خوشحالی آئی دوسرے شخص کے پاس گیا جو اکرہ تھا سر پہ بال نہیں آگیا وہ بھی تنگ دست تھا اس نے کہا بال آ جائے میری یہ مہتاجی ختم ہو جائے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس نے ہاتھ پھیرا بال آ گئے اسے اللہ نے ایک گائیں دے لی برکت ہو گئی سبحان اللہ وادی بھر گئی اس کی گائیں سے اتنی برکت ہو گئی تیسرا شخص جو عامہ تھا مادرزاد اندھا اس نے کہا لوگوں کو دیکھ سکو اپنے پیاروں کا دیدار کر سکو ٹھوکرے کھاتا ہوں زندگی گزر رہی ہے بینہ ہی مل جائے فقر ختم ہو جائے اللہ نے اسے بینائی دے لی بکریاں دے لی وادی بھر گئی میماری ختم ہو گئی صحت مل گئی غربت ختم ہو گئی خوشحالی آ گئی پہلی بھی ازمیش اب بھی امتحان کتنے ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ اب کی حالت پہلے سے بہت اچھی ہے اب کی حالت پہلے سے بہت اچھی ہے لیکن کتنے فش نصیب ہیں جنہیں اپنے اوقات یاد رہتے ہیں اور دل کے گہرائیوں سے اللہ کا شکر نکلتا ہے اور کتنے ایسے محروم ہیں جو اپنے اوقات بھول جاتے ہیں ان کی حالت کیا بدلی مشکل کیا ہٹی نیمتوں کی فروانی کیا ہوئی اللہ کا دری بھور گئی انہیں اپنی اوقات کا اندازہ ہی نہیں ہوا وہ تکبر وہ غرور وہ لبو لہجا وہ نشکری تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا اور ایک بات تو اپنی امت کو یہ سمجھائی یہ لا علاج مرض تھے لا علاج مرض تھے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہوگی تو ہم نے ایمان لے آئے ڈاکٹر نے کہہ دیا بیماری ختم نہیں ہوگی تو ہمیں ایمان لے آئے میرے عزیزو اللہ کی قدرت اس سے آگے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سے آگے کی چیز ہے کبھی اس سے بھی تو پورے یقین کے ساتھ یاد رکھا کرو کبھی اس کی رحمت اور قدرت کو بھی تو متوجہ کر لو اب ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اس عورت کا بچہ نہیں ہو سکتا اس مرد کا بچہ نہیں ہو سکتا علاج کا نانہ برا نہیں لیکن اس کی رحمت سے مایوس ہونا تو بری ہے اس کی قدرت میں یقین نہ ہونا تو برا ہے اس کی تو قدرت ہی عجیب ہے اس کی تو قدرت کی تو کوئی انتیان نہیں ہے نا اس کی رحمت سے نا سنیں گے نہیں ہمارا چینل تبھی آپ اسنا موکشہ سبسکرائب کریں